دوستو پاکستان اور بارت کے درمیان آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کے میچ کے بعد اب آئی سی سی کا بڑا فیصلہ آ گیا ادھر سوٹافرکہ اور زمبابی کی ٹیموں کے درمیان آئی سی ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کا سب سے اہم مقابلہ ڈرا ہو چکا ہے جس کے بعد پاکستانی ٹیم کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے چانسز اب سو پیسد ہو چکے ہیں آئی سی سی نے پاکستان کو بڑی ہوشحبری بھی سنا دی ہے پاکستانی ٹیم کس طرح آئی سی ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کے سیمی فائنل تک پہنچ چکی ہیں پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو بارت نے پاکستان کو شکست تو دے دی لیکن اب آئی سی سی نے بھی بڑا نوٹس لے لیا بارت اور امپائروں کے درمیان میچ فکسنگ ثابت ہو چکی ہے جس کے بعد آئی سی سی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ پاکستان اور بارت دونوں کو ایک ایک پوائنٹ مل جائے گا دوستو آپ کو کیا لگتے کہ کیا آئی سی سی کا یہ فیصلہ ٹھیک ہے ادھر زمبابی اور سوٹا فریقہ کے درمیان آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کا ہونے والا سب سے اہم مقابلہ بارش کی نظر ہو گیا جس کے بعد سوٹا فریقہ کی ٹیم کے سی می فائنل تک پہنچنے کے خواب چکنا چور ہو گئے ہیں اور پاکستانی ٹیم اب سی می فائنل میں سو فیصل پہنچ چکی ہے دوستو پاکستان نے اپنا اگلا مقابلہ زمبابی کے حلاف کرنا ہے پاکستان نے ایک منچ نیدرلینڈ اور ایک منچ بنگلہ دیش کے حلاف بھی کرنا ہے دوستو پاکستان کے لیے یہ تین حریف بہت آسان ہیں اگر پاکستان ان تین حریف کو شکست دے دے اور سوٹا فریقہ کے ساتھ میچ صرف ڈرابی کر لے یا سوٹا فریقہ سے جیت لے تو پاکستان آسانی سے سی می فائنل میں پہنچ جائے گا دوستو آئی سی سی نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان اور بارت کے درمیان ہونے والی آئی سی سی ٹی ٹی ورڈ کپ کے میچ پر ساحت ایکشن لیا جائے گا اور سوٹا فریقہ کے امپائر ایراسمس کے حلاف بڑا ایکشن لے لیا جائے گا دوستو انگلینڈ کے ناصر حسین جو کہ لیجنڈری کی لاری ہے اور اسٹریلیا کے لیجنڈری کپتان ریکی پونٹنگ نے بھی آئی سی سی سے مطالبہ کر دیا ہے کہ بارتی ٹیم پر پابندی لگا دی جائے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئی سی سی کو بارتی ٹیم پر پابندی لگا دینی چاہیے کمنڈ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے